اسلام علیکم دوستو کافی دن کے بعد میں اس چینل پر ویڈیو اپلڈ کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آ رہی تھی اور آپ کو اس بارے میں اچھے طریقے سے پتا چل چکا ہوگا جو کہ حکومت جو کہ وزیر اعظم شباز شریف کی اب حکومت نہیں رہی ہے اساملیہ ٹوٹ چکی ہے لیکن حکومت کی جانب سے جاتے جاتے وزیر اعظم شباز شریف نے تمام غریب خاندانوں کے لیے ایک بڑی خوشکبری سنا دیا خاص طور پر ان خ خواتین حضرات کے لیے جن خواتین کو بے نظر ان کا سپورٹ پروگرام کی جانب سے ناہل کر دیا تھا پیمرٹس نہیں دی جاری تھی اکاؤنٹس بلوگ کا ایشو تھا یا پھر اس طرح کے کافی سے مسائل تھے کافی سے خاندان ہیں ان خاندانوں کی پیمرٹس رکی ہوئی تھی ان تمام غریب خاندانوں کے مسائل تمام مسائل ہیں وہ حل ہو چکے اگر آپ غریب ہیں مستحق اور آپ حکومت کی جانب سمداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی شورٹ سے ویڈیو اور آج کی شورٹ سے ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھ لیں گے تو یقین آپ بھی حکومت کی جانب سے بہت ہی آسانی ترکے کار کا ذریعہ امداد حاصل کر سکیں گے لیکن آپ اس پروگرام میں ان پروگرامی اپلائی کیس طرح کریں گے اس کو بارے میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو اپنے ہرگز کیپ نہیں کرنا آج کیسے ویڈیو کو اپنے مکمل ضرور سے دیکھنا ہے چلے گا اس ویڈیو جنبر تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹ سے گزارش ہوتی ہے اگر آپ اس چینل پر نہیں آ چکے تنی چاپ سامنے ریڈ کلک آپ کو وٹن نظر آ جائے گا آپ لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے ان تمام غریب خاندانوں کے تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیا گیا ہے جن خاندانوں کے اکاؤنٹس کو بغیر کسی وجہ سے نائل کر دیا تھا بلوک کر دیا تھا یا پھر ان کو پیمٹس نہیں دی جاری تھی اب ان تمام غریب خاندانوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو دوبارہ پھر اپگریڈ کیا جائے گ حکومت کی جانب سے بینک اکاؤنٹس اوپن کیا جا رہے تھے تو میں آپ کو بتا دو حکومت کی جانب سے تمام غریب خاندانوں کے جو یہ تمام مسائل ہیں یہ دو سے تین منت کے بعد ریزولف کیا جائیں گے کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں ہے سوزیر ازم شباشریف کی لیکن شباشریف میں جاتے جاتے یہ فیصلہ ضرور کر دیا تھا کہ جن خاندانوں کو بغیر کسی وجہ سے نائل کر دیا تھا ان خاندانوں کے دوبارہ پھر جانج پرتال کی جائے دوبارہ پھر ان کا ڈائنمیک سروے کیا ج گھائے یعنی حکومت کی جانب سے پہلے آپ کو ان کے افیشل سینٹر میں جانا پڑتا تھا وہاں سے جا کر آپ کو ڈائنمیک کروانا پڑتا تھا لیکن اب حکومت کی جانب سے ایک نیا طریقہ مطارق پر آئے گئے آپ ایک ویب سائیڈ پر جائیں وہاں پر جا کر اپنا شناکتی کارڈ نمبر ایڈ کریں وہاں پر اپنی ڈیٹیل چیک کریں آپ کا کس وجہ سے آپ کو حکومت کی جانب سے نائل کیا گیا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے آپ کو بتا ہے کہ ڈائنم کیونکہ دا سیٹیفکیٹ نہ جمع ہوا ہو یا پھر اس طرح کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اگر ان کو حل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ڈائنمیک کیا جاتا ہے تو اس ڈائنمیک کا تمام جو مسائل ہے اس کو حل کر دیا تمام غریب خاندانوں کا جو ڈائنمیک کا مسئلہ ہے وہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے کی ویب سائیڈ کے استعمال کرتے ہوئے اپنے اس مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل سا کام میں ڈسکرپشن میں ایک ویب سائل کا لنک دیا گیا ہے ایسیلی جا کر اس کو اوپن کر کے وہاں سے جا کر اپنی مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں تمہیں یہ آج کی چھوٹ سی ویڈیو آپ کو اچھے لگی اگر اچھے لگی سوڑ کو لائک شیئر کومیٹس لازمی ساپنے کہنے ملتے ہیں ناکھ